اسلام علیکم بی ایس کامر سیونت بزنس ٹکسیشن چپٹر فسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کا ہمارا لیکچر ہماری کورس کا فسٹ لیکچر ہے سبجکٹ ہے بزنس ٹکسیشن اور آج کے اس لیکچر کے دوران ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کون سے ایریاز ہیں جو چپٹر نمبر فسٹ میں ہم کور کریں گے ان کی ایس ٹوٹل چار ایریاز ہیں ٹاپکس ہیں میننگ آف انکم ٹکس بریف ہیسٹی آف انکم ٹکس لائن پاکستان کیننز آف ٹکسیشن ایبجکٹیو آف ٹکس لاب میننگ آف ٹکسیشن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ایک پروفیسر صاحب ہیں پروفیسر بن ہان وہ ٹکس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ار ٹکس is a compulsory contribution of wealth levied upon the general public to meet the expenses of the state یہ ساب لکھتے ہیں کہ ٹکس جو ہے یہ ضروری contribution ہے دولت سے deduction کو کہتے ہیں ایک compulsory deduction ہے ایک ضروری deduction ہے جو ہر صورت deduction ہونی ہے اور یہ normally public پہ levied ہوتے ہیں public پہ لاغو ہوتے ہیں وہ اس لیے تاکہ state کے جو خرچے ہیں وہ کور ہو سکیں بالفاظی دیگر آسان لفظوں میں اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ٹکس جو ہے یہ دولت کا ضروری contribution ہے جو عوام سے deduct ہوتی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے تاکہ حکومت کے جو خرچے ہیں وہ کور ہو سکے حکومت اپنے خرچوں کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ کے جو expenses ہیں ان کو کور کرنے کے لیے عوام سے جو پیسہ وہ اصول کرتے ہیں مختلف heads کے اندر وہ ٹکس کہلاتا ہے اچھا ٹکس کے حوالے سے جو history ہے detail history وہ شروع ہوتی ہے اٹھارہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کے دو ہزار ایک تک جو history ہے وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اچھا history کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ the present tax law of Pakistan has gone through many stages starting from 1862 income tax ordinance 2001 in Pakistan موجودہ جو income tax ڈیٹیل کے شروعات ہوتی ہے اٹھارہ سو ساٹھ سے یہ انگریز دور کی بات ہے جب انہوں نے first time end of park کے اندر ایک ایکٹ لانچ کی انہوں نے قانون لانچ کیا income tax act کے نام سے اسی دور سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے مختلف عدوار میں ان پر مختلف قسم کے changes کے ساتھ ان میں changes کی گئیں لوگوں کے ملک کے اندر requirements کو دیکھ کے collection کی مختلف procedure میں مختلف قسم کی changes آئیں اور آج کل جو نئے شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں income tax ordinance 2001 in Pakistan اسے بھی باس کرتے ہیں اچھا تھوڑا گے جاتے ہیں income tax act 1860 یہ ان کے حوالے سے کچھ introductions ہیں in undivided india income tax was introduced for the first time in the year 1860 it was introduced by the income tax act 1860 and exactly the same pattern was followed that was prevailing in those days in the united kingdom the act came into enforce on july 31st 1860 یہ 1860 چونکہ انگریزوں کا دور تھا تو انگریزوں کے دور میں انگلینڈ کے اندر جو income tax لاغو تھا exactly وہی لاغ انہوں نے انہوں نے شروع کی اور ایک ایکٹ یہاں پہ نافذ کیا گیا جس کو income tax act 1860 کہا جاتا ہے اچھا جی انکم ٹیکس ایکٹ جو ہے وہ کچھ سال چلا اور کچھ سالوں کے بعد کچھ امنمنٹ کے ساتھ ایک نئی ایکٹ انہوں نے لانچ کی اور اس ایکٹ کو income tax 1860 کہا جاتا ہے income tax act 1860 was continued for 5 year and then many changes were made in act and new income tax act named the license act 1867 was launched اچھا جی 1860 سے لے کے 1867 تک اس دور کے اندر بہت ساری changes اس میں کی گئی اور انہوں نے ایک نیا ایکٹ لانچ کیا اور اس ایکٹ کا نام ہے the license act of 1867 ایک سا ایکٹ کے اندر چونکہ دور اگری کلچر سے زیادہ income وہ بستہ ہوتی تھی تو زیادہ تر جو main points ہیں اس کے اندر جو changes اس کی گئی وہ اگری کلچر انکم کے حوالے سیکھ کی گئی جن کے انکم بیلوہ 200 پر انم ہے وہ exempt ہوں گے جن کے انکم 200 سے روپیز 200 سے اوپر ہیں ایک سال کے انکم اگری کلچر انکم اباؤ 200 جو ہیں وہ exempt نہیں ہوں گے اچھا تھوڑا آگے جاتے ہیں انکم ٹیکس ایکٹ 1918 میں جو ایکٹ انہوں نے لانچ کیا اس ایکٹ کے اندر کون کونسی چیزیں انہوں نے انکلوٹ کی بہت سارے جو ٹیکسیبل انکم جو ہیں کچھ نئے heads انہوں نے انکلوٹ کی پروسیجر میں کچھ changes اس کی اور payment کا طریقہ کار بھی توڑا زیادہ clear کر دیا انہوں نے اس سے پہلے جو ایکٹ تھے ان میں کچھ چیزیں توڑی wake تھی clear نہیں تھی اور ٹیکسیبل انکم کچھ چیزیں ٹیکس کے انٹ کے اندر آتی تھی کچھ نہیں آتی تھی تو لہٰذا اس ایکٹ کے اندر بہت سارے چیزیں جو ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہو گئی اور بہت سارے heads جو ہیں وہ انکلوٹ کر دیا اور اس کے بعد انکم ٹیکس ایکٹ 1922 ہے انکم ٹیکس ایکٹ 1922 جو ہے اس کے لئے کمیٹی بنائی انہوں نے پروینشل کمیٹی بنائی اور آل انڈیا کمیٹی بنائی اور یہ کمیٹی بنی 1921 میں 1921 میں اور انہوں نے ایک نیا انکم ٹیکس ایکٹ لانچ کیا نافیس کیا اور یہ انکم ٹیکس ایکٹ کہلاتا ہے انکم ٹیکس ایکٹ 1922 اچھا جی انکم ٹیکس ایرڈیننس 1979 کا جو ایکٹ ہے یہ زیادہ جامع تھا 1922 کے ایکٹ سے اور باقی سے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز اس آتی ہیں ان چینجز اس کو پھر ٹیکس لائے کے اندر ابزارب کرنا ان کو شو کرنا اور ایکارڈنگ لی گورنمنٹ کے انکم کو انکریز کرنا یہ ضروری ہوتا ہے انکم ٹیکس ایرڈیننس کے اندر چینجز کے اندر لہذا انہوں نے 57 سال بعد بہت ساری چینجز اس کی اور یہ جینجز اس تعداد میں کوچھ سیونٹی نائن ہے انہ سی چینجز اس انہوں نے کی اور پھر نیا ایکٹ پاس کیا بلکہ آرڈینیس پاس کیا اور آرڈینیس، اس آرڈینیس کو انکانٹیکس آرڈینیس نینٹین سیونٹی نائن کہا جاتا ہے نینٹین سیونٹی نائن کے آرڈینیس کے بعد جو لاسٹ لاسٹ ٹائم جو انکانٹیکس آرڈینیس بنا جو آج تک نفیصل عمل ہے اس آرڈینیس کو انکمٹکس آرڈینیس 2001 کہا جاتا ہے ان ادھر کمیشن کنسیچوٹیڈ بائی دا گورمنٹ سبمیٹیڈ ایٹس ریپورٹ ان میر 2001 میر 2001 میں گورمنٹ نے ایک کمیشن بنائی اور اس کمیشن نے ریپورٹ فائنل کر دی میر 2001 میں اور کمیشن نے سججسٹ کیا کہ انکمٹکس آرڈینیس 1979 کے اندر بہت سارے کچھ مسئلے مسائل تھے کچھ ایشوز تھے کچھ چیزیں انکلوڈ نہیں کی گئی تھی اور اس آرڈینیس کے اندر سب کچھ انکلوڈ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 1979 کو ریپلیس کرتے ہیں تو لہٰذا 2001 کا جو انکمٹکس آرڈینیس ہے وہ لیٹسٹ انکمٹکس آرڈینیس ہے اور آج تک ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ہے فس جولائی 2002 سے جو ہے یہ لاغو ہے اور یہ اپلائی ہو گیا ہے مختلف انڈویجورز ہیں یا کمنیز ہیں یا اسوسیشن آف پرسنز ہیں مختلف قسم کے لوگ تمام لوگوں پر جو انکمٹکس لاغو ہوتا ہے انکمٹکس آرڈینیس 2001 کے لاغ کے مطابق ان پر ٹکس لیوی ہوتا ہے آج تک ہسٹری کے حوالے سے ڈسکشن تھی انکمٹکس کے ہسٹری کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کینان آف ٹکسیشن کے حوالے سے ایڈم سمیت نے انکمٹکس کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کچھ اصول پیش کئے ہیں کچھ کینان پیش کئے ہیں اور یہ ضروری ہے انکمٹکس ایڈمنسٹریشن کے دوران جب یہ لاغو ہوتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے ٹکس پیر کو بھی اور گورمنٹ مشینری کو بھی گورمنٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی ان کے کینانز جو ہیں سب سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ چھار بہت زیادہ مشہور ہیں کچھ کتابوں میں چھے بھی موجود ہیں لیکن فیلال انہی پہ باس کرتے ہیں کینان آف ایکویٹی ایکویلیٹی آر ایکویٹی یہ فرسٹ کینان ہے فرسٹ پرینسپل ہے فرسٹ رسول ہے یہ لکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہر ایک بندہ جو ہے وہ ٹکس دے خواہو کم غریب ہے یا امیر ہے یا مطلب اگر غریب ہے تو کم ٹکس دے ملدار ہے تو زیادہ ٹکس دے لیکن سوسائٹی کے اندر کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ٹکس نہ دینے والا ہو ہر ایک بند کو چھائیے کہ اگر سٹیٹ کے اندر وہ رہتا ہے تو وہ ٹکس ضرور دیں تاکہ ٹکس کا نیٹورک بڑھے گورمنٹ کے پاس پیسہ اناف ہو اور ان کے ویل فیر پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو جن ملکوں میں ٹکس کا نظام پراپر ہے وہاں پہ کلیکشن بہترین ہوتی ہے تو ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں ویل فیر سٹیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکنڈینیویر کنٹریز میں ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رگولر ٹکس پیر سے رگولر ٹکس دیتے ہیں اور ان کا ٹکس پیسہ جو ہے وہ لوگوں پہ استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا ایڈم سمیت کہتا ہے کہ کین اناف ایکویلیٹی یہ ہے کہ ہر ایک بندہ ٹکس پیر بنے وہ کم گورمنٹ کو پیسے پی کرے کچھ زیادہ پی کرے اس سے اس کا کوئی غرض نہیں ہے لیکن ٹکس پیر ضرور ہونا چاہیے یہ نارمل سی بات ہے کہ عمالدار لوگ ان پہ ٹکس زیادہ آتا ہے غریب لوگوں پہ کم آتا ہے لیکن اگر غریب پہ کم آتا ہے وہ ایک روپے کی ہونا ہو ان کو دینا چاہیے یہ ٹکس تاکہ ان کا کنٹریبیوشن بھی گورمنٹ کے ریونیز میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہو کین اناف سارٹینیٹی کین اناف سارٹینیٹی ایک سیکنڈ پرینسپل ہے اور اس پرینسپل کی روز سے ایڈم سمیت کہتے ہیں کہ ٹکس کا جو پیسہ ہے وہ ایک زیکٹ ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے کوئی ویک چیز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دو روپے بھی ہو سکتے ہیں یہ پانچ بھی ہو سکتے ہیں کلیر کٹ ہوں کہ آپ پہ اتنا ٹکس بنتا ہے یہ ٹکس آپ نے پی کرنا ہے شفافیت ہونی چاہیے کلیریٹی ہونی چاہیے سرٹن ہونی چاہیے سرٹینیٹی ہونی چاہیے ٹکس کے پیسے میں ٹکس لگانے کے دوران جو ٹکس پیار ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ ایکسکٹ آپ پہ اتنا ٹکس آتا ہے اور ایکسکٹ اتنا ٹکس آپ نے جمع کرنا ہے آجا جی نیکسٹ کنن جو ہے وہ کنن افکانمی ہے کنن افکانمی یہ ہے کہ ٹکس کا طریقہ کار اتنا آسان ہونا چاہیے اتنا ایزی ہونا چاہیے جو اکنامیکل ہو بعض طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں جو اچھے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان پر خرچہ کافی زیادہ آتا ہے لہٰذا ریڈم سمیت کہتے ہیں کہ کالیکشن کا طریقہ اتنا بہترین ہو کہ ان میں خرچہ کم آئے کالیکشن پرسیجر اتنے ایزی ہو کہ ان میں فرمیلیٹیز کم ہو اور ان پر خرچہ کم آتا ہو اگر آپ کی کالیکشن زیادہ ہو رہے ہیں لیکن ان کالیکشن پر خرچے بھی آپ کا زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ اکانوی نہیں ہے اکانوی یہ ہے کہ کالیکشن پر آپ لوگ کا منیمم خرچہ آئے اور ایک کنن آف کنوینئنس کنن آف کنوینئنس یہ ہے کہ ٹکس پیر جو ہے ان کے لئے آسانی پیدا کی جائے ان کو پزل نہیں کیا جائے ان کو کنفیوز نہیں کیا جائے ان کو جو طریقہ کنوینئنٹ ہو آسان ترین ہو ان کے لئے وہ پروائیٹ کیا جائے تاکہ وہ ایزیلی ٹکس پی کر سکیں مشکل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشکل طریقہ کس طرح ہوتا ہے بعض وقت کسی زمانے میں انکرم ٹکس والے آپ کو فارم بجوا دیتے تھے اور آپ نے ان کو فیل کرنا ہوتا تھا لوگ ان پڑھ ہوتے تھے فیل نہیں کر سکتے تھے پھر انکرم ٹکس ڈپارٹمنٹ کی چکر لگانے پڑتے تھے پھر ان کے لئے ڈاکومنٹس کو آرینج کرنا فرمیلٹس ہوتی تھی آج کل تم دیکھ سکتے ہو ڈیجیٹل طریقے سے گھر کے اندر بیٹھ کے آسانی سے آپ ریٹرن جمع کر سکتے ہو تو ایک کنوینئنٹ طریقہ ہے ٹکنالوجی کے دور میں فارم کا سہارہ لینا لوگوں کو تکلیف دینا لوگوں کو آفس بلانا کئی چکر وہ کٹواتے ہیں کسی زمانے میں آج کل وہ نہیں ہے تو کنوینئنس یہ ہے جو لوگوں کو کنوینئنٹ ہو لوگوں کو آسان ہو گھر بیٹھ کے وہ ریٹرن جمع کر سکے اور انتہائی آسان ہو بنانا کام کو انتہائی آسان بنانا ٹکس کا طریقہ کار اتنا آسان ہو ٹک کے ٹکس پیر گھر بیٹھ کے پیمنٹ کر سکے گوئمنٹ چونکہ پیسوں سے ان کو غرص ہوتی ہے ان کو جب کسی ہو پر ٹکس لگاتے ہیں تو کلیکشن ضروری ہوتا ہے اگر کلیکشن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو تو گوئمنٹ کی کلیکشن بھی اچھی نہیں ہوتی تو لہٰذا ایڈم سمیت کہتا ہے کہ ٹکس پیر کے لئے اتنی آسانی پیدا کرو کہ وہ ٹکس بھی پی کرے اور ان کے لئے مشکلات بھی نہ ہو اچھا یہ سیکنڈ ٹاپک تھا اب درڈ ٹاپک کی طرف آتے ہیں ترڈ ٹاپک جو ہے وہ ہے اپجیکٹی آف در ٹکس لہ یہ ٹکس لہ کیوں ضروری ہے ٹکس لہ اگر نہ ہو تو کون سے مشکلات ہو سکتی ہیں ٹکس لہ کی ملک کے اندر کون سے ایسے ایریاس ہیں جن سے فائدہ ہو سکتا ہے یہ ٹکس کے اپجیکٹیوز ہیں چیپس کی مقاصد ہیں کہ انکانٹ ٹکس لہ کی اپلائی ہونے سے یہ فائدہ ہو سکتے ہیں پوری سٹیٹ کو یہ نیچے مختلف پوائنٹس کے اندر ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اپڑپٹہ آپ سے مف評 ہے پوراک انکانٹر تو کون سے میک ہے در موطesc کی ملک کا خلstat پر جن کے اپڑپٹہ کئی طرح کے اپڑپٹہ م stark وہ اندودگی continuity مٹش پر ب AP جن zu وے گانٹن ے لے گنٹ پیس کا운� behaviors ٹکس بن ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ریوینیو، ٹکس زیادہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ریوینیو زیادہ ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کے ریوینیو کے لیے کوئی مایڈ سورٹ ہوا ٹکس بہترین جب ہوتا گا تو ریوینیو زیادہ ہوگی تو نیچے جو مختلف قسم کے کام آپ ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بھی بترین طریقے سے ہوں گے کے لاسا یہاری لگتا ہے لیتا ہے ہی ہوایٹ کنزنٹریشن آف ولت کنزنٹریشن آف ولت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ دولت مرتقیس ہو جانا ملک کے اندر کچھ لوگوں کے پاس دولت زیادہ رہ جاتی ہے کچھ لوگ انتہائی غریب ترین ہو جاتے ہیں ملک کے اندر طبقاتی نظام بن جاتا ہے کچھ لوگ انتہائی ملدار کچھ لوگ انتہائی غریب تو ٹکس کے نظام سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملدار ترین لوگ ہیں ان سے ٹکس لیا جاتا ہے جو غریب ترین ہیں ان پر ٹکس لگایا جاتا ہے ان کے لئے ہاسپیٹل بنستے ہیں، سکول بنتے ہیں، کالیجز بنتی ہیں، سڑکے بنتی ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو جاتا ہے تو غریب کا لیول اوپر آ جاتا ہے، امیر کا توڑا نیچے چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے سوسائیٹی کے اندر ایک بیلنس آتی ہے یہ بھی ٹکس کا ایک بہترین فائدہ ہے سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اس سرکولیشن آف ویلت ٹکس کی وجہ سے دولت جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے دولت جب آپ بینک کے اندر رکھتے ہیں یا اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں، سرکولیٹ نہیں ہوتی تو بہت سارے معاشی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ایک آنمی کے اندر پر اگزامپل جب دولت سرکولیٹ ہوتی ہیں تو پیسہ جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک مومنٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے آج پیسہ آپ کے پاس، کل کسی اور کے پاس، پرسو کسی اور کے پاس تو اسی طرح مومنٹ پیسے کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ٹکس جو ہے پیسے کو مومنٹ دیتا ہے اور مومنٹ جب پیسے کو مل جاتا ہے تو اس سے کافی زیادہ فائدے ہوتے ہیں انفلیشن کم ہو جاتی ہے، روزگار لوگوں کو مل جاتا ہے اور اسی طرح چوٹے چوٹے جو کرائمز ہیں جو غربت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کور ہو جاتے ہیں انڈ آریکلی تو یہ بھی ایک فائدہ ہے ٹکس کا کریکٹ ایکنامک ایمبلنسز اور ملک کے اندر جو ایکنامک ایمبلنسز ہوتی یہ سر میں نے کہا کہ تبقاتی نظام ہوتا ہے وہ ایمبلنسز بھی اٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح ایکانمی کے اندر بعض اوقات کچھ ایشوز آتے ہیں بڑے بڑے ایکنامک ایشوز آتے ہیں وہ بھی اٹومیٹکلی ٹکس کے پراپر نظام سے اٹومیٹکلی وہ بیلنس ہو جاتے ہیں دیہاتوں کے اندر لوگ چونکہ زیادہ غریب رہ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے وہاں پہ کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی اور شہر میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے لہٰذا ٹکس کا نظام جب پراپر ہوں تو ملک کے اندر بیلنس ترقی ہوتی ہے رورل ایریا میں بھی اور سیٹیز میں بھی اور اسی طرح پورا ملک ترقی کرتا رہتا ہے نیکس پائنٹ is بیلنسنگ مارڈرنیزیشن اور ریپلیسمنٹ مارڈرنیزیشن آتی ہے ٹکس سے کیونکہ ٹکس کا ایک پراپر نظام ہے اور اس نظام سے ایک پراپر طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے انڈسٹری کے لیے فکٹریز کے لیے بیزنس کے لیے سلری طبقے کے لیے اور مختلف اور ایریاز ہیں جو آگئے نیکس شپٹرز میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے ہیڈز ہیں انکر ٹکس کے اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سسٹم کو کس طرح مارڈرنائز کرتے ہیں اور اسی طرح ریپلیسمنٹ کا طریقہ کار بھی ان کا بڑا کلیر ہوتا ہے اگر ایک انڈسٹری کے اندر ایک فکٹری آپ لگاتے ہو تو اس طرح نہیں اگر انکر ٹکس والے آپ سے نہ پوچھیں کہ دس سال بعد آپ لوگوں نے اس کو مکمل طور پر ڈیپریسیشن کے بعد ختم کرنا ہے تو آپ تو نہیں کریں گے لہٰذا ملک کے اندر بہت سارے بیلڈنگز یا فکٹریز یا بہت سارے فکس ایسنٹس ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ انکر ٹکس والے آپ کو ان کی یوسفل لائف کے حوالے سے بتاتے ہیں پراپر ایک ریکارڈ رکھتے ہیں اور آپ کو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریپلیس کرنا ہے تاکہ ایک نئی چیز ان کے جگہ آ جائے اور ان کی یوسفل لائف چونکہ ختم ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس طرح چیزوں میں مٹرنیزم آتی ہے پرانی فکٹریز پرانی نہیں رہتی نئے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے تو انکر ٹکس کا ایک پریشہ رہتا ہے ایک مومنٹم رہتی ہے ان کے پیچھے تاکہ مٹرنیزیشن کا سلسلہ جاری رہے اور اسی طرح انکاریج سیونگ ان انویسمنٹ اور سیونگ جو ہے ان کو انکاریج کیا جاتا ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے اگزیمشن پڑھیں گے ہیٹس پڑھیں گے جو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ سیونگ کس طریقے سے ٹکس کی وجہ سے سیونگ کیس طرح پروموٹ ہوتی ہیں اور انویسمنٹ میں ٹکس کا کتنا امپارٹنٹ رول ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ آگے ڈیٹیل موجود ہے کمنگ چپٹرز میں ایرڈیڈیٹ انفلیشن انفلیشن ایرڈیڈیڈیٹ ہوتا ہے جس طرح پریویس سلائیڈ میں ہم نے کہا کہ دولت جو ہے کچھ ہاتھوں میں مرتقز نہیں ہوتا اور دولت سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے ٹکس کی وجہ سے دولت کی سرکولیشن سے انفلیشن آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتا ہے انکریج امپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے یہ ٹکس کا ایک پراپر نظام ہے ٹکس بعض اوقات ایکسپورٹ کو انکریج کرنی کے لیے ٹکس کم کر دیا جاتا ہے امپورٹ کو ڈسکورج کرنی کے لیے زیادہ کر دیا جاتا ہے تو ٹکس کے کمی بیشی سے ایکسپورٹ انکریج ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ان لوگوں کی ارننگز بڑھتی ہیں اور امپورو گروت اینڈیولیپمنٹ آف انڈسٹیز انڈسٹی کو گرو کرنی کے لیے بعض اوقات گورمنٹ ٹکس ہاری ایڈی دیتے ہیں ٹکس بلکل ماف کیا جاتا ہے یا ٹکس کم کرتے ہیں یا کچھ چیزوں پر ٹکس کم کرتے ہیں کچھ پہ زیادہ کرتے ہیں یا امپورٹ پہ مکمل طور پر ڈیوٹی لگا دیتے ہیں تاکہ باہر سے کمپیٹیشن کی چیزیں نہ آئیں اور لوکل انڈسٹی ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو یہ مختلف ٹکس ہوتے ہیں جو انکم ٹکس لا کے اندر موجود ہیں اور یہ استعمال کرتے رہتے ہیں گورمنٹ سپورٹ ڈومیسٹک پروڈکشن ڈومیسٹک پروڈکشن فالو کی جاتی ہے انہوں میں مختلف ٹکس کم یا زیادہ لگاتے ہیں اور اسی طرح مختلف طریقہ کار موجود ہیں ٹکس کے اندر یہ بھی ایک فائدہ مند چیز ہے کہ لوکل انڈسٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ سسٹم یوز کرتے ہیں کریکٹ بلنس آف ٹریڈ بلنس آف ٹریڈ چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایکسپورٹ اور امپورٹ چک کیا جاتا ہے ایکسپورٹ زیادہ ہوں امپورٹ کم ہو تو یہ سرپلس فگر شو کرتے ہیں ایک امپورٹ زیادہ ہوں ایکسپورٹ کم ہو تو وہ ڈیفیزیٹ شو کرتے ہیں اسی طرح اس ایمبلنس کو کور کرنے کے لیے انکم ٹکس ڈیپارٹمنٹ ایم بی آر جو ہے فیٹل بورڈ آف ریوینیو وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور وہ امپورٹ ڈیوٹی زیادہ لگاتے ہیں یا کوٹا سسٹم یا ایکسپورٹ بلکل فری کر دیتے ہیں ایکسپورٹ ڈیوٹی تو یہ مختلف طریقوں سے مختلف ٹکس ریٹس کے ذریعے بلنس آف ٹریٹ کو بلنس کرتے رہتے ہیں سینس آف ریسپانسیبیلیٹی ٹکس جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو ملک کا ہر باشندہ ایک ریسپانسیبیلیٹی شو کرتا ہے اور سینس آف ریسپانسیبیلیٹی شو کرتا ہے کہ میں اس ملک کے اندر رہ رہا ہوں میں جنکہ ٹکس پیر ہوں اور اس ملک کے بنانے میں بھی میرا ایک رول ہے تو ان کو ایک جس طرح کہتے ہیں اپنے گھر کو اپنا سمجھنا وہ بندہ شروع کرتا ہے تو یہ بھی ایک پازٹ ایک والیٹی ہے یورپ کے اندر لوگ جب اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں فخر صرف زبانی فخر نہیں بلکہ وہ ٹکس بھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو بعضوں کا جب گورنمنٹ ٹینشن میں ہوتی ہے پریشر میں ہوتی ہے ان کے لئے پیسی بھی دیتے ہیں ڈونیشن بھی دیتے ہیں تو ایک محبت ہوتی ہے اپنے ملک کے ساتھ ایک ہو بلوطنی کا ثبوت اگر آپ نے دینا ہے تو یہ بھی ایک ویترین طریقہ ہے ٹکس دینے سے اپنے ملک کو اپنے پیروں پر کڑا کرنے کے لئے جب آپ ٹکس دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ کے بڑے امپارٹن رول ہوتا ہے اور آپ ایک بڑا پن محسوس کرتے ہیں ایک سینس آف رسپانسپیلٹی محسوس کرتے ہیں انکریز جاب اپرچونٹیز ٹکس کا نظام پراپر ہو ہنڈسٹی ترقی کرتی ہے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ترقی کرتے ہیں اور اس طریقے سے جاب زیادہ کریٹ ہوتے ہیں جاب زیادہ ہوں گے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاشی مسائل جو ہیں مایکرو لیول کے ہوں یا مایکرو لیول کے وہ تقریبا تقریبا ختم ہو جاتے ہیں اچھا اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتان کو پہنچتا ہے انشاءاللہ ایک نیلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ